ایہاک نابودو و ایہاک نستائی اعوذ باللہ من شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و حیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں حاطف مجید میں اس وقت موجود ہوں مرزا حاجی حسن بیق صاحب کے ساتھ مرزا صاحب سے ہم بات کریں گے ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں اب عمران خان کی اگر بات کریں تو معاملات وہاں بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں ان کی شیف کے بارے میں بھی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی تھی جیل میں ان کی ملاقاتوں پر پبندی ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف جسس کے معاملات اب سارے معاملات ہو چکے ہیں ہوگا کیا ترمیم پیش کر دی ہے ترمیم کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں بظاہر لگتا آ رہی ہے یا نہیں یہ ترمیم پاس ہوگی اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے اسلام علیکم حیس صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے والیکم السلام بیٹا اللہ آپ کو خیر سر آپ خیر یہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ حیس صاحب یہ بتائیے کہ اب ایک ترمیم پیش ہوگی ترمیم کے بعد دو سو پچیس نمبروں نے پورے کر لیے حکومت نے اور پینسر نمبر سینڈ میں پورے کر لیے چیف جسس کا سارا معاملہ ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان اور پی ٹی ای انتہائی مشکل میں آ جائیں گے آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا دیکھیں بیٹا اللہ آپ کو سلام ترکھے اور اللہ اس ملک کو سلام ترکھے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کو تبا برواد کرے کسی کے مسیبت میں کسی کو ڈالنے سے یا کسی کے کہنے سے کوئی بندہ نہیں آتا ہے جب تک اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضیعت اور اس کی برکت اور اس کی عظمت ہوتی ہے چاہے اس کے چاروں طرف جو کچھ مدی ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ظاہری طور میں بیٹا ہے میرے کو ایسی کوئی بات کسی طرح کی نظر نہیں آئی ہے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شباز شریف کا کچھ مسئلہ نظر آیا تھا کیونکہ جو حکمران ہے وہ پتہ نہیں واللہ علم بالصباب اس کے پاس سے کوئی نیکی کا کام ہونا ہے کیا ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے کو کلیر وہ بات صحیح نہیں ہوئی ہے رہی عمران کھانگی بات عمران کھانگی جو میں نے پہلے دیکھی ہے میری وہی بات ہے آج بھی وہی بات ہے کہ جب تک اس کے ساتھ اللہ کا کرم ہے نا تو اس ٹیم تک اس کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے جہاں تک ان کی ترمیم کی بات ہے کئی بار میں دیکھتا ہے جڑنا کہ کئی بندے توہ کسے ہوردے واسطے پڑھ دینے لیکن او دے چوہ آپ خود بھی ڈگ پہن دیں ہو سکتا ہے یہ ترمیم کبھی عمران کھانگے ہی کام آ جائے جہاں تک میرا یعنی اس میں تھوڑی سی ایک انیلسلز کے مطابق بتا رہا ہوں لیکن روحانی طور پر یہ بات نہیں میں نے دیکھی ہے میں گلت بات نہیں کرتا اور انیلسل والی بات کو میں کوئی لوہے پہ لکیر والی بات نہیں سمتا ہوں لیکن جو اللہ کی طرح سے میرے کو نظر آتی ہے وہ لوہے پہ لکیر والی بات اگر عمران کھان کے بارے میں کوئی ایسی بات میں نے دیکھی ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتا تھا کہ عمران کھان کے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے یا یہ پریشانی آ گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو بھی ہے لیکن ایسی کوئی بات میں نے دیکھی نہیں کیونکہ وہ مرہومہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی منجل کو بہتر سے بہتر تا فرمائے جب مرکج میں ان کی حکومت نے اور صوبائی میں میاں صاحب تھے تو اس ٹیم میں انہوں نے جہر کے لئے خلاب کئی ہے اللہ تعالیٰ کر دینے سیاستی لوگ جڑے کر دینے لیکن سیاست میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بدمارس بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ اچھے ہتھکنڈے استعمال نہیں کرتے تو انہوں نے کوئی گالوں انہوں نے کری پھر وہ بی بی نے کہا سکا جلسے جڑے سکا انہوں نے پیڑ جنا کھا دیا گاجرہ تو تکلیف تو بیٹا ان کو آئے گی جو جبردستی نمبر پورے کریں گے کیونکہ نمبر جاہری طور پہ تو اللہ کی جات کا شکر ہے وہ کہیں پہ بھی کسی طریقے سے بھی یار جسدن سے آئے جب سے اس کی عمران کھا گیا کمت توڑی ہے نا اس مقت سے لے کے آج تک کہیں نمبر لکھے ہوئے ہی نہیں ہے جو بھی نمبر ہے وہ پردہ پوش والے نمبر ہیں جہرے جب خواجہ آصف کو ایٹی نائن ہزار بوڑ سے یعنی انانوے ہزار بوڑ سے ہارنے کا پہلے اعلان کر چکے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک گھنٹے کے بعد ایٹی نائن ہزار سے کیسے جیت گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے نمبر اسی طریقے سے پورے ہوئے ہیں اور مولانا بھضل الرحمان کی جہاں تک بات ہے کہ اس نے بھی ووٹ اپنا ہی تر دے دیا ہے شاید اس نے کوئی بات سوچ کے دی ہوگی لیکن ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے اور آج بھی کہوں گا کہ تحریک انصاف جو پارٹی ہے وہ عمران کھائیں اگر عمران کھائیں تو تحریک انصاف ہے تحریک انصاف ہے تو عمران کھائیں وہ واحد بندہ ہے جس کے لیے پوری دنیا کی قوم جو ہے نا وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اس کی طرف سے ابھی کسی کو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے اس نے انتحاب سندی والی کوئی بات نہیں ایسی کی ہے حالانکہ اس کے اوپر ڈیڑھ ڈیڑھ سو دو دو سو کیس بڑھتے رہے ہیں واللہ علم بل سباب وہ کس وجہ سے بڑھائے کتنے ان میں جھوٹے ہیں کتنے ان میں سچے ہیں ٹھیک ہے نکل دیں تو لیکن میرے کو ابھی تک عمران کھائیں کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی لوگ بڑا روڑا پا رہے کہ جناب اس کو جو ہے نا ایسے بیماری لگ گئی ہے ایسے کھانا نہیں ملتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے وہ یار اللہ کا جب کوئی بندہ پیارا ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہونا تو اس کے لیے ایک سال کیا بارہ بارہ سال جو ہے نا لوگ پڑے رہے اور بارہ بارہ سال کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اٹھ کے جندہ ہو گئے ٹھیک ہے نہیں جو جن کو اللہ کی طرف سے حکم ہو بندہ اپنی طرف سے ایک دن بھی نہیں پوکا یا اولودہ پٹھا جاگے باہر روڑا پانا مر گیا پھلانا ٹھیک ہے نہیں بات جی لیکن اگر اللہ کی طرف سے جن پر درگوں کو پہلے حکم ہوئے ہیں تو وہ بیٹا بارہ بارہ سال تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا کہ جی تو اللہ نے ان کو جندہ بھی رکھا کیونکہ ان کو جندہ رکھا ان کی خراک اللہ بتلنے قرآن کریم اور قرآن کریم کا اس میں آدم کو بنا دیا تو اسی خراک سے وہ سوئے رہے اور اسی خراک سے وہ جاگتے تھے اور اسی خراک سے وہ جندہ رہے ہائی صاحب اگر بات کریں کہ تحریک انصاف کے کافی سارے اب معاملہ چل رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی علی مین گنڈا پور دوسری طرف ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں برشتر گوھر بزدل ہیں کچھ لوگ کوئی بات کر رہے ہیں کچھ کوئی کر رہے ہیں عمران خان سے رابطہ کیا دیکھ رہے ہیں عمران ابھی پانچ لوگ تو آ چکے ہیں سامنے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے باقی اور بھی لوگ ہیں جب مجبوری تھی ہے جو بھی تھا تو اب کتنے ایک عمران خان کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو لگ رہے ہیں بی بی بھئی دیکھئے عمران خان کی صفوں میں جو لیڈرشپ ہے نا وہی سامپ ہے لیڈرشپ عمران خان کی صفوں میں فرنٹ لائن کی جو لیڈر بنے ہوئے نا وہی لوگ اس کے لیے سامپ ہے وہی اس کے مخالفت میں اور وہی بیچ میں جڑے کاٹنے کے لیے اور وہ خود اپنے آپ کو لیڈر بنوانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں کا ایمان تھوڑا سا سیاست میں آکے جو کمجور ہو جاتا ہے کیونکہ اب جتنے بھی لوگ یہ گئے ہیں نا ادھر یہ سیاست کی وجہ سے نہیں گئے ہیں یہ بیٹا پیسے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب ہمارے جو ہے نا عزت ماب مولانا فضل الرحمن صاحب مہمان تھا میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ ان کو جہریبتہ ہے زرداری نے جو دو اپنی تھوڑی جو نال کرنی ہے کیونکہ زرداری کا ان کے ساتھ چودی سجادت کے ساتھ اور اپنا مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بہت زیادے ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ ان کو منا لیتا ہے چاہے انہ نے سو گلتیاں کریا اور یہاں جرداری صاحب نے سو گلتیاں کریا اور جتھے تعلق ہے پرانا ہوندہ پھر وہ منا ہی لندہ ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کا اور چودی سجادت کا اگر کوئی تعلق ہوگا تھا وہ جرداری سے ہے پنجاب سے چودی اپنا چودی سجادت اور ادھر سرادے بیچے جیڑے ہیں اپنا مولانا فضل الرحمن یہ اس کے پکے دو ووٹ ہیں چاہے وہ تحریک انصاب کے ساتھ میں نے روحیل رہی طور پر دیکھا تھا اور وہ آئے اور انہیں بڑا روڑا رب پایا لیکن انہیں دہر گل ہے جب پیسے انہیں ہوند اگر پھر بندہ مجبور ہوں انہیں پیسے انہیں دے لیکن ابھی بھی وہ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے ہمیں بجایا نہیں تو یہ تو بڑا خطرناک چیز نہیں کون تھا خطرناک جو بل لے کے آ رہے تھے اس میں مران خان کے خلاف نہیں یہ بل تو کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی سا بل نہیں ہے دیکھئے اس جگہ پہ جتھے چودری پرہ پنچائت آرے لوگ بیک جاننا تے اُس ملک جوال تو لاوہ اور قیامت تو لاوہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کیونکہ جہاں 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 کہیں پہ بھی ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ آتے ہیں وہ اگر ان کو کوئی بندہ واحد منتقب کرے گا تو وہ جاج نہیں دیکھو سا بات وہ صرف صرف اس کا ایک چنہ ہوا بندہ ہے ایک بندے کا واحد بندے کا دیکھو سا بات اور امران خان کا دیکھو جی اس کے ہارنے جیتنے سے میرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن امران خان اس ٹیم جو لیڈر ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی جنرلیشن آئے یعنی سب لو چھبی کروڑ دے بیچوں یا چوبی کروڑ دے بیچوں کوئی کو سدر جاؤ لگتا اب چاہاں گیرہ سال تھارہ کروڑ ہی کہندہ رہا ٹھیک ہے نکل صحیح بار تو چوبی پنجی کروڑ ہوئے گا چھبی کروڑ ہوئے گا او دے بیچے برنہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ بندہ کٹ گی رہا تھے باقی سارے عوام جڑی ہے نا او عمران خان دے نہ آ رہا ہے ملکو ٹھیک اور وہ اس کو اپنے دل سے چاہتی ہے لیکن مجبور ہے عمران خان کو ہوتا کچھ نہیں ہے اگر کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے کو دکھاتا جرور کوئی میری بھوپی دا پتر نہیں ہے کہ میں کیونکہ وہ اس ٹائم ایک عوام کی عوام کی دلوں کے اندر حکمرانی کر رہا ہے ملکو ٹھیک اور جہاں تک بات ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا انہوں نے یہاں گداری کی ہے یہاں یہ کیا اس ٹائم امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم نے جرم کیا ہے اس کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے امریکہ کو امریکہ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ جاتی کی بلکو ٹھیک ہے بلکو ہی سب پیغام کے حمجودہ سوٹ اور امریکہ کے لوگوں کی یہی ایک سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ جس سے جو بندہ gagnerی کرتا ہے اس کے پاس سے کام لے کے اس کو اڑوا دیتے ہیں اور جو ان کے کہنے سے gagnerی نہیں کرتا اس کی وہ قدر ضرور کرتا ہے انہوں نے امریکہ کی قدر صرف اسی لئے کی ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے اور وہ اس لیے اس کی قدر کرتے ہیں حیسے پیغام کیا ہے پیغام تو بیٹا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے حکمران ہو یا اپوزیسن کے لوگوں جو بھی کوئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح ملک کی وفاداری میں گرویدہ کر دے کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے کلمے کے نام پہ پاکستان بنا ہے اس کی وحث سے بیٹا اس کا احترام ہر امتی اور ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے بلکہ جو ہمارے ملک میں ہندو لوگ بھی رہتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ چیز واجب ہے کیونکہ وہ ہمارے اسی ملک کے عوص نیک ہیں مذہب تو جہلی بھی بیٹا جب ہم لوگ سارے ہندوستان پاکستان مشترکہ تھا اس میں رہتے تھے تو اس ٹیم بھی تھا لیکن اس ٹیم ایسا تھا کہ کچھ علاقیوں کے اوپر کچھ لوگ حکمران تھے جیسے ہمارے ہاں رنجیس سنگھ کا دور تھا تو اس کی اپنی ایک کٹاگری تھی اور سکھوں کی طرف سے بھی ابھی کوئی نہ کوئی ایسا کوئی انقلاب آئے گا کہ جس کا آپ کو خود محسوس ہوگی ہے آنے والے دنوں میں جی اس پہ بھی بات کریں گے فی الحال آتف مجید اور مرزا حاجی حسن بیق صاحب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان جندہ بات جندہ بات جندہ بات پائندہ بات پائندہ بات پائندہ بات اسلام علیکم